بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام اس سے پہلے میں آٹھ پارٹ صحابیات کے ناموں کے بنا چکا ہوں آج نوہ پارٹ ہے آج بھی میں نے صحابیات کے پانچ نام منتخب کیے ہیں جو معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت نام ہے چنانچہ سب سے پہلا نام ہے اسما 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 اس کے معنی تو دراصل آتے ہیں بلند اور ایک معنی اسما کے آتے ہیں بہت سے نام اور اسما یہ صحابیہ کا نام ہے حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام اسما تھا اس اعتبار سے اسما نام رکھنا معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے دوسرا نام آتا ہے رومیسا رومیسا یہ سواد کے ساتھ ہم لکھیں گے اور رومیسا کے معنی تو دراصل آتے ہیں ایک ستارہ رومیسا ایک ستارے کا نام ہے سواد کے ساتھ اور رومیسا نام کی صحابیہ بھی گزری ہیں اس اعتبار سے رومیسا نام رکھنا بھی معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے بہت ہی بابرکت نام ہے تیسرا نام آتا ہے امرہ امرہ اس کے معنی آتا ہے سر پر رکھے جانے والی شے یعنی پگڑی وغیرہ اور ایک معنی امرہ کیا آتے ہیں ہار کے موتیوں کے درمیان کا فاصلہ ہار میں جو موتی ہوتے ہیں اس کے درمیان میں جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو بھی امرہ کہتے ہیں اور ایک معنی اس کے آتے ہیں سونے کے موتیوں کا ہار بنانے والی سوئیں تو امرہ نام کے بہت سے معنی آتے ہیں اور امرہ یہ صحابیہ کا بھی نام گزرا ہے اس اعتبار سے صحابیہ کے نام میں معنی جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی صرف ان کے نازم کی نسبت کافی ہوتی ہے اس لئے امرہ نام رکھنا بھی معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے بہت ہی بابرکت نام ہے اور چوتھا نام آتا ہے آسیا آسیا یہ حمزہ کے ساتھ آئے گا اور چھوٹے سین کے ساتھ آسیا اس کے معنی تو در اثر آتے ہیں مضبوط عمارت اور ایک معنی اس کے آتے ہیں ستون اور آسیا یہ فرعون کی جو بیوی تھی جو مختلف مظالم سہنے کے باوجود بھی ایمان کے اوپر قائم تھی اور ایمان لے آئی تھی اور آسیا یہ بہت سی صحابیہ کا بھی نام گزرا ہے اس اعتبار سے آسیا نام رکھنا بھی معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں پانچویں نمبر پر نام آتا ہے آمینہ آمینہ اس کے معنی تو دراصلات ہے امن والی ایمان لانے والی اور آمینہ ایک تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام تھا اور دوسرا آمینہ بہت سی صحابیہ کا نام گزرا ہے آمینہ نام کی اور بہت سی صحابیہ بھی گزری ہیں اس اعتبار سے آمینہ نام رکھنا بھی معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے بہت ہی بابرکت نام ہے ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنی بیٹی کے لیے بغیر کسی طرح دود کے منتخب کر سکتے ہیں فقط واللہ والم